نوٹنگم کی صبح بھارتی ٹیم اور بھارتی کرکٹ فینس کے لیے اچھی نہیں رہی کیونکہ صبح ہوتے ہی پہلی بڑی خبر یہ آئے کہ شکردوان کے انگوٹے میں چوٹ ہے اور اگلے تین ہفتے وہ بھارتی ٹیم کے لیے ایولیبل نہیں ہوں گئی اپنے آپ میں بڑی خبر ہے بھارتی ٹیم کے لیے بھارتی کرکٹ فینس کے لیے کیونکہ شکردوان وہ بلے باز ہیں جو بہت اچھے نک میں نظر آ رہے تھے ہوسٹریلے کے خلاف انہوں نے دھماکے دار شتکیے باری کھیلی دی اور مین آف دی میچ ان کو چنا گیا تھا آئی سی سی کے ٹورنامنٹس کی اگر بات کریں تو آئی سی سی کے ٹورنامنٹس سے ان کا ریکارڈ بہت شاندار ہے اور ایسے میں ایک ایسے بلے باز کا ٹیم سے جانا جو اچھے فارم میں ہے پوری کی پوری کامبینیشن کو بگاڑتا ہے اب دوسری بڑی خبر کی بات کر لیں اگر ہم شکردوان کی ریپلیسمنٹ کو خوشنے جا رہے تھے اور آج کی پریکٹس سیشن کی نوٹنگم میں سب کی نظریں تھیں کہ کس کو پلینگ ایلیون میں ایز اوپنر ٹیم میں جگہ دی جائے گی کے راہول دینیش کارتک اور ویجے شنکر یہ تین آپشن ہیں جن کو پلینگ ایلیون میں جگہ مل سکتی ہے لیکن آج موسم یہاں پر ایک بار پھر کروٹے لیتا رہا میدان بہت دیلا تھا جس کی وجہ سے پریکٹس سیشن آج کا رد کر دیا گیا اور پچھلے چار پاس دینوں میں دوسرا ایسا موقع ہے جب پریکٹس سیشن رد ہوا اوہل میں بھی پریکٹس سیشن رد ہوا تھا پھر اگلے دن اوپشنال پریکٹس سیشن ہوئی تھی اور کچھ ایسی طرح کا نظارہ نوٹنگم پہنچتے ہی بھارتی ٹیم کے لیے ملا اب بات واپس کر لیتا ہے کہ اس پریکٹس سیشن کے رد ہونے سے بھارتی ٹیم کی کیا کچھ پریشانیاں بڑی ہیں کیونکہ پریشانیاں اس لیے بڑی ہیں کیونکہ وہ اوپشن تلاش رہے تھے کہ پاری کی شروعات کس کو کرائی جائے نمبر ایک اوپشن جو ہو سکتے ہیں دینیش کارتی جنہوں نے انگلینڈ میں پاری کی شروعات کی ہے ان کے پاس پاری کی شروعات کرنے کا انموہ بھی ہے لیکن سوال بڑا یہ ہے کہ اچانک کسی کو آپ لیا کے پاری کی شروعات کراتے ہیں تو پھر کیا ہوگا دوسرا اوپشن یہ ہے کہ نمبر چار پہ کھیلے ایک اے راہول کو آپ پاری کی شروعات کرائیں دین اگر بڑی پریشانی ہے کہ اگر آپ ایک اے راہول کو پاری کی شروعات کراتے ہیں تو نمبر چار پہ پر پھر ویکیوم پیئرڈ ہوگا ایسے میں ٹیم ایمڈن بہت اچھا اسمنجس میں اور سبسہتہ اسمنجس میں مجھے لگ رہا ہے کپتان ہوں گے کہ آخر تھیا جائے تو کیا کیا جائے ایک ایسی ٹیم جو بہت اچھے فارم میں چل رہی تھی جو بینہ کسی بدلاؤ کے ٹیم کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے ویراج کولی پہلے سوال سامٹن کا ویننگ کومبینیشن پھر اوول میں وہی ویننگ کومبینیشن کھیلتا ہے لیکن اب نیچر کی مار کی وجہ سے یا کہیں اوپر والے کی نظر لگی یا کیا کچھ ہوا کہ شکھردوان اب ایویلیبن نہیں ہے اگلے تین ہفتے کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر دوسری سب سے ایمپورٹنٹ بات جو ذہن میں آتی ہے کہ نیوزیلنڈ کے میچ تک کیا ٹیم مینجمنٹ انتظار کرے گی یا نیوزیلنڈے خلاف آپ میچ جیتے ہیں تو پھر بڑا سوال یہ آئے گا کہ کیا آپ شکھردوان کو ریٹین کریں گے ٹیم کے ساتھ کیونکہ تین ہفتے لگیں گے ان کو فٹ ہونے میں اور تین ہفتے کا مطلب جولائی کا پہلا مہینہ جب نوک آؤٹ میچے شروع ہوں گے اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ شکھردوان نے تنے بڑے میچ فینر ہے کہ آپ ان کے لیے ویٹ کریں گے یا آپ آئی سی سی سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کوئی دوسرا پلیر ایزا ریپنیسمنٹ دیں اجی کرانے آپے ہیں جو ہم شیر کے لیے کاؤوٹی کھیل رہے ہیں ایک اچھا آپشن ہے رشاپ پند کو بھی آپ گلا سکتے ہیں لیکن سوال مہی ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا جو ٹیم کومبینیشن یا ٹیم کی سوچ کو لے کر جب آپ اس ورلڈ کپ میں چلے تو اس کو کتنا بڑا چھٹکا لگا ہے کیونکہ روح شرما کے ساتھ باپاری کی شروعات کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کئی ریکارڈز اس جوڑی کے نام پہ ہیں بائے ہاتھ اور رائے ہاتھ کا کومبینیشن آپ نے چھڑا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی پریشانی ہے اور اور پریشانی بگر آپ جائیں تو بارٹی ٹیم کے لئے پریشانیاں یہاں ختم نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جو پہلے دس اوور انگلینڈ میں بڑے کروشل ہوتے ہیں ان دس اوور اس کو بہت اچھی طرح سے ڈیکل کیا تھا شکھردوان اور روح شرما کی جوڑی نے کب سے کم اوول کے میدان پر اب آپ کا اگلا مقابلہ نیوزیلینڈ سے پھر پاکستان سے اور ایسے میں شکھردوان کے ایکسپیرینس ہی کمی نشید روح سے بھارتی ٹیم کو کھلے گی اور یہ کمی اس لئے بھی کھلے گی کیونکہ انہوں نے بہت اچھے رن بنائے ہیں آسٹریلیا کے خلاف اب آپشن کیا کچھ ہو سکتا ہے پہلا آپشن بھارتی ٹیم کے پاس یہ ہے کہ ویڈ کریں شکھردوان کی انجری ٹھیک ہونے کا کیونکہ آپ یاد کریں انیس سا بیس رن پہ تھے شکھردوان جب ان کے انگوٹے پہ کلٹر نائل کا بال لگا تھا اور اس کے بعد انہوں نے شہتک بنایا ایک بات تو ہوتا ہے کہ وہ ہیر لائن سنیکچر ہے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ٹیم منیجمنٹ کیا اتنی ہمت جھوٹا پائے گا کہ ایک شکھردوان کو انجریڈ ہونے کے بعد بھی تین کے ساتھ لے کے چلے تین ہفتے انتظار کرے اور ناک آؤٹ کے میچنس میں پھر ہم شکھردوان کو ٹیم کے ساتھ لے تو چلیے یہ کچھ ایسا آپشن ہے جو ناٹنگم سے خبریں نکل کر آ رہی ہیں یہ بڑا سیٹ بیک ہے اندوستان کے لیے اس سمیں کی شکھردوان ایفلیبل نہیں ہے اور آج کا پریکٹس سیشن بھی رد ہوا ناٹنگم میں یہ دوسری بڑی خبر اب بھارتی ٹیم کو ہوتل کے کمرے میں بیٹھ کے رنیتی بنانی پڑے گی کیونکہ موسم یہاں پر بدل رہا ہے بار بار اگر پریکٹس سیشن کل کا بھی رد ہوتا ہے تو پھر بھارتی ٹیم کے لیے اور بڑی پریشانی کہ آپ نمبر چار پہ سے کے رہول کو اوپر لے جاتے ہیں یا آپ دینیش کارتے کوپاری کی شروعات کراتے ہیں تو دو شروعاتی میچس جیتنے کے بعد تیسرے میچ سے پہلے بھارتی ٹیم کو یہ بڑا سیٹ بیک لگا ہے بڑا ہم کہہ سکتے ہیں صدمے کی طرح ہے اور اس صدمے سے اوپرنے کا کام کر رہا ہے بھارتی ٹیم کو نوٹنگم کے میدان پر